یوٹیوب کے دنیا کے دوستوں کو حافظ محمد عمران خوش آمدیت کہتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا ہے عبوری سیلیکشن کمیٹی کے قیام کا اس عبوری سیلیکشن کمیٹی میں پاکستان کے ساوے کپتان شاہد آفریدی کو چیف سیلیکٹر مقرر کیا گیا ہے جبکہ ان کے ساتھ پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر عبد الرزاق بھی اس عبوری سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں ان کے ساتھ راؤ افتخار بھی اس عبوری سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں جبکہ حارون رشید کو کنوینئر سیلیکشن کمیٹی مقرر کیا گیا ہے یہ واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آلہ سطح پر تبدیلی آنے کے بعد جو سیلیکشن کمیٹی تھی جس کی سربراہی محمد وسیم کر رہے تھے اس کو برطرف کر دیا گیا تھا فارق کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ جتنی بھی دیگر سیلیکشن کمیٹی ہیں جن میں ویمن کی سیلیکشن کمیٹی تھی یا جونئر سیلیکشن کمیٹی تھی یا دیگر جو بورڈ کی کمیٹی ہیں تھی ان سب کو فارق کر دیا گیا تھا اب آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن نجم سیٹھی نے مینجمنٹ کمیٹی کی اس سے مشاورت کے ساتھ اور کھرانیوں کو اس سے باتچیت ماہرین کے ساتھ باتچیت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں فوری طور پر عموری سیلیکشن کمیٹی کا خیام عمل میں لائے جائے جس کی سرپراہی پاکستان کے سابق کپتان معروف ٹریکٹ آر ڈاؤنڈر شاہد آفریدی کو دی گئی ہے اس سیلسٹے میں اور بھی لوگوں سے باتچیت ہوتی رہی لیکن حتمی طور پر جو تاہبایا وہ یہی تھا کہ شاہد آفریدی کو سرپراہ مقرر کیا جائے گا یہ نام بھی سامنے آتی رہے کہ شاہد انظم حام الحق سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا گیا دنیا کرکٹ کے تیز ترین فاس بولر شوہب اختر سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن حتمی طور پر جب نام سامنے آئے ہیں تو اس میں شاہد آفریدی راو افتخار عبد الرزا کے شامل ہیں